ویڈیو دیکھتے ہوئے بریک آئے مجھا نہیں آتا ابھی ڈاملوڈ کریں ڈاکی اپ ہم سب کی ہے ستائیس سال بعد پھر وقت موقع دے رہا ہے جب ہم سب ایک دوسرے کیلئے مثال پیش کریں ایسی مثال جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس ملک کی تقدیر بن جائے سریو کے کنارے سے ایوڈھیا یہ بکارا ایک فیصلہ ایسا ہوا جو کوئی نہیں آرہا دیش کی سب سے بڑی عدالت سے باہر آیا دیش کا سب سے بڑا فیصلہ صرف ایوڈھیا یا ایوڈھیا کے لئے نہیں ہے یہ فیصلہ ہے محبت کا یہ فیصلہ ہے کبھی نہ مٹ سکنے والی ہماری گنگا جمنی تہزیب کا اور صدیوں پرانی واسودیب کٹم کی تابیر کا ایوڈھیا کو لے کر پچھلے ستائیس برسوں سے جو حل چل تھا وہ آخرکار شنیوار کو حل میں پدل گیا وہ بھی دیش کی سب سے بڑی عدالت کے ذریعے اس سے بہتر اس دیش کے لئے ہمارے لئے ایک نیا سویرہ لے کر کے آیا ہے اس ویواد کا بھلی کئی پیڑھیوں پر اثر پڑا ہو لیکن اس فیصلے کے بات ہمیں یہ سنکلپ کرنا ہوگا کہ اب نئی پیڑھی نئے سرے سے نیو انڈیا کے نیرمان میں جھٹے گی ایوڈیا کا مطلب ہی ہے کہ جسے جیتا نہ جا سکے اور یہ فیصلہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہارا قریب تین دشک بیٹ گئے تھے اس ویواد کو ان تین دشکوں میں قریب دو پیڑھیاں بچپن کی دہلیز چھوڑ کر جوان ہو چکی تھی نوجوان ایوڈیا کو ہندو مسلم جھگڑے کی وجہ مان بیٹھے تھے لیکن ایوڈیا کو ہماری آنے والی پیڑھیاں اب اس طرح نہیں دیکھے تھے کیونکہ دیش کی سب سے بڑی آدالت نے ایوڈیا کو اس کا اصلی چہرہ سوپ گیا ہے جسے اب تک ہر طرح سے چھوپانے کی کوشش کی گئی تھی ہماری نئی پیڑھیوں کے لیے ایوڈیا مذہبی جنون اور سیاست کی پہچان بن چکا تھا لیکن اس کا تارروف اس کا پریچہ اس طرح سے کرانا ایوڈیا کے ساتھ نائنصافی تھی سریو کے دامن میں زمین کا یہ حصہ دراصل محبت باتنے والے گروہوں سنتوں اور صوفیوں کی زمین ہے اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اتحاس کی یہ باتیں اس ٹھانچے سے بھی کہیں زیادہ پرانی ہیں جو رام جن میں بھومیوں اور پابری مسجد ویوات کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی گئے تھے ستائیسوہ سال لگ چکا تھا بانوے کو بیٹے ان ستائیس برسوں میں قدم کی تو چھوڑیے اس زمین کی طرف نظر اٹھانی کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی جسے ویوادت اس تھل کہا جاتا ہے ایک کڑوہ سچ یہ تھا کہ ستائیس برسوں سے بابری مسجد ملبوں کی نشانی میں زندہ تھی اور رام للہ ایک چھوٹے سے تمبو یہ ملبہ اور یہ تمبو یہی عیدیہ کی پچھلے ستائیس سالوں کی کمائی تھی بجلی غائب بیتر تیب سڑکے کھنڑوں میں تبدیل ہوتے مکان بے روزکار نوجوان غریبی مفلسی بس یہی تھی عیدیہ پر اب مسئلے کے حل کے بعد شاید مندر اور مسجد سے ہٹ کر عیدیہ کی بھی تقدیر پتل جائے ویتے ستائیس سالوں میں عیدیہ بے خطابت نام ہو گیا تھا بیچارہ عیدیہ سریو کنارے کھڑے صدیوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ جب سب ایک ہی عیشور کے بنائے ہوئے ہیں تو یہ بھید پھاؤ کیوں اسے کسی سے جواب نہیں مل رہا تھا کہ پہلے انسان پیدا ہوا یا سیاست مندر اور مسجد کا یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ کر دیا گیا تھا کہ اس کا کوئی ایک ایسا حل نکال پانا جسے سب مانے نہائیت ہی مشکل کام تھا ظاہر ہے کہ اکبر جیسے انصاف پسند بادشاہ کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا ہوگا عوض کے نواب اور انگریزوں کے زمانے میں بھی اس کے حل کی کوششیں ہوئی ہوگی پچھلے ستر سالوں کا بیورہ تو ہمارے سامنے ہی ہے مگر دیر سہی فیصلہ آ ہی گیا تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اس ویواد میں کوئی نیا موڑایا تو انسان کا انسانیت پر یقین اور زیادہ پڑ گیا ہیوانیت اور شیطانی دماغوں کی ناپاک چالیں ہمیں چاہے جتنا زخمی کر جائے ہمارے ملک کے انسانی جذبوں کے آگے دم توڑ دیتے میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے سرم دھرم سمبھاؤ کو ایک مجبوطی ملے گی اور ساتھی شاتھ ایک پرس پر لوگوں کے رشتے بھی بہتر ہوں گے اس میں مسلمانوں کی ایک طرح سے جیت ہے ہماری یہی اپیل ہے کہ امن کے ساتھ رہیں شانتی کے ساتھ رہیں سکون کے ساتھ رہیں بھارت اب ایک نئی دشاہ لے رہا ہے اور وہ دشاہ یہ ہے کہ اب یہ کمینلزم ورسس سیکللزم یہ الیکشن ایجنڈے میں نہیں رہیں گے اب الیکشن ایجنڈے میں روٹی روزگار اور ڈیبلپمنٹ ہوں گے یہ بھی تیہ تھا کہ مسلمانوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو مانیں گے ہم اس سے پہلے بھی کہتے رہے جو کورٹ فیصلہ کرے گا اس کو ہم مانیں گے تو آج بھی ہم کہتے ہیں ہم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے کورٹ میں جو ہے ہار جیت تو ہوتی رہتی اس لئے کورٹ بنا ہوا ہے فیصلہ جو بھی کر جو ہے ہوا اس کا آم سم مان کریں گے ایودھہ کا جو فیصلہ ہے وہ کسی کی ہار اور کسی کی جیت کی روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے اور اس نائک فیصلے کو جیت کے جنونی جشن اور ہار کے ہاہکاری ہنگامے کی بھیٹ نہیں چلنا چاہیے کہ جو صدیوں سے اور نسلوں سے جو جھگڑا جو بیوہ چلا رہا تھا وہ بیوہ ختم ہوا سپریم کورٹ نے اپنی فیصلہ سنا دیا اگرچہ وہ ہمارے پکش میں نہیں ہے اگرچہ ہماری مخارفت میں ہے اور ہمارے وکیل اپنا صحیح پکش نہیں رکھ سکے اور مقدمہ وہ ہار گئے لیکن یہ کہ ہم اس ہار کو قبول کرتے ہیں اور جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ سے وہ اس کے احترام کرتے ہیں اور اس کو ہم بانتے ہیں ایودھیا کو تو شروع سے ہی یدھ سے نفرت ہے تب ہی تو اس کا نام ایودھیا ہے صدیوں سے حکومت کے لیے انسانیت کو کچلنے والے ایودھیا کی زمین اپاویتر کرتے رہے اس کی تکوں کو اور پانی کو لال کرتے رہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے 1992 میں ایودھیا نے کیا کچھ نہیں دیکھا لیکن نفرت کی آگ پھیلانے والے محبت کا بال بھی پاکا نہیں کر بائے یہ شہر صدیوں سے اپنی زمین پر بسنے والوں کی پرورش کرتا آیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا آزاد بھارت میں رام جنم بھومیاں اور بابری مسجد صرف آستہ اور انصاف کی لڑائی نہیں تھی اور آج تو پوری دنیا کی نگاہیں ہماری طرف تھی جو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہماری کتھنی اور کرنی میں کہیں کوئی فرق تو نہیں ستیمیب جیتے کا ہمارا آدرش دھرم نرپیکشتہ کی ہماری سمویدھانی قسم انیکتہ میں ایکتہ کا ہمارا پیغام صرف باتیں ہی تو نہیں اتحاس جب لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی ایک سون اکشنوں میں لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے صرف سہمیتر کے ساتھ ایک فیصلہ دیا سمپورن دیشواسیوں سے انورود ہے کہ ویدھی اور سمویدھان کی مریادہ میں رہ کر سیمیت اور ساتویک ریتی سے اپنے آنند کو ویقت کریں ایتی خاصک فیصلہ ہے کہ بھارت کی گریمہ کو اور بڑھایا ہے دونوں سمودائم کے لیے اسے سوہارد اور شانتی اور نیائی پورن طریقے سے یہ ہوا ہے اس دیش کی عوام ہندو اور مسلمانوں سے ایک بہتر نتیجہ کی امید رکھتی ہیں جہاں حالات ویواد کے ہوں وہاں سوال رامجن میں بھومی اور بابری مسجد کا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہندو مسلم آس تھاؤں کا سوال ہونا چاہیے دونوں دھرموں سے جڑے لوگوں کے جذباتوں کا آج ستائیس سال بعد پھر وقت موقع دے رہا ہے جب دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مثال پیش کرنے ہیں ایسی مثال جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی تقدیر بن جائے ہیں ستر سال کی ارچنے تھی معاملہ آسان نہیں تھا آیودھہ کے اندر اور باہر صلح صفائی کو لے کر کئی خیمے تھے خاص کر بانوے کے بعد پچھلے ستائیس سالوں میں آیودھہ کی تصویر اور تقدیر پلٹنے کی تمام کوششیں ہوئیں ہماری وراثت کے دامن پر خون کے دھبے ضرور لگے لیکن پنڈت برید نرائن چکبست اور ڈاکٹر اقبال جیسوں نے وطن پرستی کی جو فصل تیار کی اسے مٹا پانا اتنا آسان کب تھا آزاد بھارت میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد ویواد صرف آستہ اور انصاف کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ ایک امتحان بھی تھا کہ اس فیصلے کو ہم لوگ کیسے لیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے عدالت سے باہر بھی اس ویواد کو حل کرنے کی کوششیں لگاتار جاری رہیں دوہزار دو میں تب کہ پردھان منتری اٹل بیہاری واجفی نے اس ماملے کو سلجھانے کے لیے ایودھیا سمیتی کا گھٹھن کیا تھا اس سے پہلے پردھان منتری چندر شیکھن گیانے اندر سرسوتی جیسی ہستیوں نے بھی بات چیت کے ذریعے اسے حل کرنا چاہا خود سپریم کورٹ نے مدھیستہ کمیٹی تک بنا کر آپ سی رضا مندی سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی لیکن سیاست کا چشمہ لگائے لوگ اسے ہمیشہ ناکام کرتے رہے دوہزار تین میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے مندروں کے افشیشوں کی تلاش میں کھدائی بھی شروع کی لیکن کوئی تھوس نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ایودھیا کے دل میں رام بستے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں ہندو مسلمان صدیوں سے ساتھ رہتے آئے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایودھیا میں پانچ ہزار سے زیادہ مندر ہے تو قریب پچاسی مسجدیں بھی جن میں سے زیادہ تر میں آج بھی نمازی پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں آج سریعوں میں کھڑے رام مسکرائے ہوں گے لوگ اپنی چادر میں مندر مسجد دونوں کو جگہ دے دی تمہیں دو اسطحان سمجھتے تھے میرے لیے تو یہ دونوں ایک ہی تھے اسی لیے دونوں کو اپنی ایودھیا میں جگہ دے دی سریعوں سے ہی مسکرائے کر رام بولے ہوں گے بہت پانی بہ گیا سریعوں میں بہت گھر بنے اور برباد بھی ہوئے بہت سی چیزیں ٹوٹی پنی اور بدلی بھی پر اب تم لوگ اپنی فکر کرو رام کہہ رہے ہوں گے کہ میری خواہش سے زیادہ تمہاری خواہش تھی ہم نے وہ پورا کیا تم میں سے ہر ایک کو اپنے دل میں جگہ دی سمان دیا پیار دیا اب میری خواہش ہے کہ تم اپنی فکر کرو اپنے بچوں کو پڑھائی صحت اور ترقی کے راستے پر لے جاؤ یہ مسئلہ ختم ہوا اب نئے سورج میں ایسی صبح بنو جس میں یہ نفرت پھر نہ نوٹے ایودھا نے مندر مسجد دونوں کو سویکار کر لیا ہے بات ختم اب دیش کو آگے وڑھانے میں بڑھو آپس میں پریم کرو ایک دوسرے کا سمان کرو سریعوں نے بتا دیا کہ اس کا پانی پوجا کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی سریعوں کے سندیش کو سمجھو اور اب اپنی فکر کرو اپنے بھوشے کی کرو روزگار اور ترقی کی فکر کرو ایودھا سب کی ہے شریعوں نے سبھا ٹھیک ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ نے فیصلہ پڑھنا شروع کیا تھا قریب آدھے گھنٹے تک فیصلہ پڑھا گیا فیصلہ چیف جسٹس پڑھ رہے تھے مگر ہر فیصلے پر مہر پانچوں ججوں کی تھی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایودھا ویوات پر سپریم کورٹ نے کیا کیا خاص باتیں گئیں ایودھا ویوات کے احتحاس ایک فیصلے میں سپریم کورٹ کی کوشش رہی کہ کوئی جیتے بھی نہ اور ہارے بھی نہیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں نظیر بنے گا لہذا اس فیصلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایودھا میں ویوادیت زمین پر رام مندر بنے گا ویوادیت زمین پر رام مندر کا نرمان ٹرسٹ کے ذریعے ہوگا کیندر سرکار تین مہینے میں ٹرسٹ کا گھٹھن کرے گی ایودھا میں ہی مسجد کے لیے دوسری زمین دی جائے گی مسلم پکش کو مسجد کے لیے پانچ اکر زمین ملے گی اس پانچ اکر زمین کا الارٹمنٹ کیندر اور یوپی سرکار کرے گی سپریم کورٹ نے مانا زمین کا بٹوارہ امن کے لیے صحیح نہیں ہوتا سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا کی ہائی کورٹ کے فیصلے سے اسٹھائی شانتی نہیں آتی سپریم کورٹ نے مانا کی عطید کی غلطیوں کا صدھار کرنا ضروری ہے سب سے بڑی بات بینچ نے سرب سمتی سے فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے اس بڑے فیصلے کے بعد اب ایودھا میں رام مندر اور مسجد دونوں بنے گی سنجا شرما ڈلی آج تک تو ہماری اس خاص پیشکش میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی